بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی جواز زہیر عباسی فاسٹا نیوز کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر آج کیا ہوا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دروازے بند کر کے سٹیڈیم کے نیوزی لینڈ کی سکیورڈی ٹائٹ کی گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار ویڈاوڈ ڈویسٹنگ ٹائم ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی آج ہو کیا کیا نیوزی لینڈ کے ساتھ وہی ہوا جو کچھ ہونا چاہیے تھا اور جس سے پاکستانی توقع کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ کی جو مہمان واضی اس طرح وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا اچھا آپ نے وہاں گانوں سنا ہوا ہے کہ آنکھوں آنکھوں میں ملاقات ہو گئی جس سے ڈرتے تھے ہم وہی بات ہو گئی یہ کس پہ فیٹ آ رہا ہے پاکستان پہ یا نیوزی لینڈ پہ آ رہا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ نے لاکھوں پاکستانی کرکٹ کے شاکین کے دل توڑے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کو نقصان پہنچایا تھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جو انڈیا چاہتا تھا وہ نیوزی لینڈ نے کر دکھایا اور پاکستان نے جو حشر جو انڈیا کا کیا وہ بھی آپ نے دیکھا اور آج جو ہے پاکستان نے نیوزی لینڈ کی سکورٹی بلکل ٹائٹ کر دی ہے اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کس طرح کی پروف جو پاکستان کس طرح کی فول پروف سکورٹی دیتا ہے زبردست ہارس جو تھے ہارس کے اوپر آپ کو توقعات تھی ابھی ان کو اوپر فرض تھا کہ وہ ایک ایسی میچ میں بالنگ کرتے کیونکہ وہ کافی میچ میں وہ فلاپ نظر آ رہے تھے تو ان کے اوپر یہ ڈیوز تھا ان کے اوپر فرض تھا کہ وہ ایسی میچ میں ایسا سپیل کرتے تھا کہ وہ اس کی ٹیم میں جنگہ پکی ہو سکتی آج آپ کو امیدیں کس سے تھی امیدیں تو ہمیں پورے کھلاریوں پر ہی تھی اچھا کمبینیشن تھا لیکن بابر آزم نے بھی ان سے امیدیں تھی لیکن وہ جلد اوٹ ہو گئے لیکن ہمیں پورے کھلاریوں پر امیدیں ہیں اچھا آج کا جو میچ ہارے نیوزی لینڈ کے ٹیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نظریں نہیں ملا پائے یا پھر ان کی پریکٹس نہیں تھی جی بلکل نیوزی لینڈ جو ہے نا وہ نظریں نہیں ملا سکا وہ نا نظریں ملانے کے قابل تھا تو حالانکہ پاکستان نے جو ہے وہ بہت کوشش کی کہ یہ نظریں ملائے لیکن وہ نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی اور خاص کر جب میچ ختم ہوا تو پھر تو وہ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہ گئے زبردست اچھا آگے کے جو میچ ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جیت اور ہار یہ ایک جو کھیل کا عصہ ہے آج ایسے سمجھیں جیسے پاکستان نے ورڈ کپ جیت لیا ہے پہلے پاکستان نے جو ہشر کیا انڈیا کا اور آج جو نوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس سے پاکستان نے بدرہ لیا اور سمجھیں پاکستان ورڈ کپ جیت چکا ہے تو باقی انشاءاللہ تعالی باقی بھی میچ پاکستان جیتے گا اور ورڈ کپ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کرے گا پاکستان کے جو کھلاری ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ پاکستان کو اپنے تمام کھلاریوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جس طرح آپ کھیل رہے ہیں اپنے نیچرل کھیل کو کھیلیں اور انشاءاللہ تعالی ورڈ کپ جو ہمارا ہوگا بہت شکریہ شکریہ